ہندوستان کی جیلوں میں مسلمان زیادہ کیوں ہیں ہندوستان میں بیروزگار مسلمان کیوں ہیں ہندوستان میں غریبی کا شکار مسلمان کیوں ہیں مفلسی کا شکار مسلمان کیوں ہیں مسلمان کی بستیاں روڈ ڈرینج کے لیے آج بھی بلبلا رہی ہیں تو کیوں ہے جواب دو ناؤ اس کا جواب نہیں دیں گے صرف یہی منیلز بی ٹیم ارے بابا تمہیں اے ٹیم تھے نا کانگریس کے تو مسلمان کو کیا دیئے تمہیں اے ٹیم تھے نا نیشنل فرنڈ کے تو کیا دیئے مسلمان کو تم دعا ہی دیتے تھے نا جنتا پاٹی کی کیا دیئے مسلمان کو کچھ نہیں رمضان میں ٹوپی پہن کے آگئے ایک حجور مسلمان کے موں میں دے دیئے غریب نواز سرکار کے لیے چادر بھیجا دیئے ہو گیا چلو اس سے نہیں ہوا مسلمان ناراض تو چلو گوپال سنگھ کمیشن بنا دو مسلمان ناراض تو یہ کمیشن بنا دو مسلمان ناراض تو وہ کمیشن بنا دو مسلمان ناراض سچر کمیشن بنا دو مسلمان ناراض تو کنڈو کمیٹی بنا دو بس اتنے کمیشن بنے اتنے کمیٹیاں بنیں کیا ملا کیا ملا لوگ میرے اس جملے پہ شاید اعتراض کریں خبول بھی نہ کریں ہر کسی کی اپنی رائے میری اپنی رائے کہ پچھتر برس میں ہر کسی نے ہمارے استعمال کیا استحصال کیا ہم کو اوڈ بینک کی طرح ٹریٹ کیا کھجور کھلا کے خوش کیا توپی پہن کے ہمارے سامنے آ کے خوش کیا یا چادر بھیج کے خوش کیا پچھتر برس میں ہم تباہ ہوتے رہے برباد ہوتے رہے لٹتے رہے کیا کانگریس کی دور میں ملی آباد کا فساد نہیں ہوا کیا یہی سیکولر پارٹیوں کے دور میں احمد آباد کا فساد نہیں ہوا کیا جائپور کا فساد نہیں ہوا کیا ہاشمپورا کا نہیں ہوا کیا ملیہ پردیش کے روٹ کلا کا نہیں ہوا کیا راجستان کا فساد نہیں ہوا ارے پچاس ہزار فسادات کے ذریعے ہم جب بھی لٹتے رہے کٹتے رہے ابھی بھی گاؤ رکشکوں کے نام پہ آج بھی ہم لٹ رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں جل رہے ہیں جب سیکولرزم کے نام پہ کاتا گیا آج ہندو توا کے نام پہ کاتا جا رہا ہے جب سیکولرزم کے نام پہ جلایا گیا تو آج ہندو راشتر کے نام پہ جلایا جا رہا ہے جلتے تو جب بھی تھے آج بھی ہے کٹ تو جب بھی رہے تھے آج بھی کٹ رہے ہیں توا جب بھی ہو رہے تھے آج بھی ہو رہے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ پہلے کم تھا یا اب کم ہے پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے وہ میں چھوڑتا ہوں صاحب سمجھ لوگوں کی سوچ پہ کیا سیکولر عزم کی بات کرنے والوں کا کیا یہ اخلاقی آئینی دستوری ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے گھروں کی حفاظت کریں ان کے سوہاگوں کی حفاظت کریں ان کی آبادیوں کی حفاظت کریں ان کو ترخی کا حصہ بنائیں ان کو روزی دیں ان کو روٹی دیں ان کو خوشالی دیں اگر مسلمان خوشال ہوتا کامیاب ہوتا ترخی آفتہ ہوتا اس ملک کی ترخی کا حصہ دار ہوتا تو منجلس اتر پردیش کیوں جاتی راجستان کیوں جاتی مہراسٹرہ کیوں جاتی ارے تم نے مسلمانوں کو حق نہیں دیا اس لیے ہم جا رہے ہیں اس طریقے سے حق لینے کے لیے اگر نہیں دینتا تو ہم اپنی سیاسی جددیت کے ذریعے یہ کامیابیاں جو ہم نے تیلنگانہ میں حاصل کی وہ کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوا خانے بنانے جا رہے ہیں تعلیمی درسگاہیں بنانے جا رہے ہیں چار فیصد تحفظات دلانے جا رہے ہیں شادی مبارک وہاں بھی لانے جا رہے ہیں اس کالرشپ بچوں کو دلانے جا رہے ہیں ارے آج برا دکھے گا کہ اکبر ویسی مسلمان کی بات کرتا ہاں کرتا بے شک کرتا کیوں کرتا کبھی اس پہ بھی تو غور کرو ارے میں نے دستور پہ حلف لیا ہے دستور ہند پہ حلف لیا ہوں اوت لیا ہوں پبلک ریپرزنٹیٹیف کے ہی سی ایس سے میری ذمہ داری ہے جو پیچھے ہیں جو کمزور ہیں اس کا ہاتھ پکڑوں اور اس کو سام میں لاؤں بے شک ہندوستان میں غربت کا شکار ہندو بھی ہے پریشانی کا شکار سکھ بھی ہے مصیبت کا شکار عیسائی بھی ہے لیکن غربت سب سے زیادہ مسلمان میں تعلیم سب سے کم مسلمان میں ہے غیر محفوظ مسلمان ہیں اس لیے میں اس کمزور کا ہاتھ پکڑ کے سام میں لاؤں ہوں جب یہ مسلمان کمزور آگے آ جائے گا اور اگر کوئی برہمن اگر پیچھے ہے تو اللہ کی قضم اکبر الدین ویسیز برہمن کا ہاتھ پکڑ کر بھی اس کو سام میں لانے کی کوشش کرے گا یہ ہے ہماری سیاست مگر یہ کیا بولتے ہیں ارے مسلمان 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 ارے سو کال سیکلر پارٹیاں اگر مسلمان کا کام کرتے تو میں مسلمان مسلمان نہیں چیختا دے تم ناکام ہوئے مجھے آنا پڑا تم نے نا صرف مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کی تم نے ڈلیتوں کے ساتھ نائنصافی کی تم نے پسماندہ طبخات کے ساتھ نائنصافی کیا اس اسیملی میں اکبر الدین ویسی نے افضل گنج کی مسجد باغیام کی مسجد مکہ مسجد انیس الغربہ کے ساتھے ساتھ کیا لال دروازے کی مندر کا ذکر نہیں کیا یہ سیکلرزم نہیں دیکھتا ان کو نہیں دیکھتا شبراتری کیلئے تاتیل کس نے مانگی اچھا لکاس کو امداد دینے کی بات کس نے کی ایمہ اور موزنوں کو تنخواہ یہاں مل رہی ہے کس نے حاصل کیا ہم نے حاصل کیا ارے صرف الزام منجلس کیا کریں منجلس بی ٹیم منجلس ایسا ارے یہ سو کال سیکلر طاقتیں ہم کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئے ہم کو روزی دینے میں ناکام ہوئے ہم کو روٹی دینے میں ناکام ہوئے ہمارے بستیوں کو بچانے میں ناکام ہوئے ہمارے بچوں کو نوکنیاں دینے میں ناکام ہوئے ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں عصمتوں کو بچانے میں ناکام ہوئے اور اس کے ساتھے ساتھ ہندو طوا کی طاحتوں کو اُبھرنے سے اُٹھنے سے روکنے میں بھی ناکام ہوئے کیا نہیں ہوئے اگر یہ دیانتداری ایمانداری کے ساتھ اگر کام کرتے تو ملک میں جو حالات ہیں کیا ہوتے جو آج جو ملک کو باٹ رہے ہیں مذہب کے نام پہ کیا وہ اناثر اتنے کامیاب ہوتے کیا طاقتور ہوتے ارے ان کی ناکامی ہے صحیح وقت پہ صحیح وقت پہ اگر ان ظالموں کو حانون کے ذریعے سزا دے دی ہوتے تو آج ہندوستان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا ہے موسیقا